بسم اللہ الرحمن الرحیم وائلڈ سٹی نالج کے تمام ویورز کو السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی بارہ خفیہ ایجنسیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ پاکستان کی بارہ خفیہ ایجنسیاں کون سی ہیں ہر ایجنسی کا کیا کام ہے اور ہر ایجنسی پاکستان کے کن کن شعبہ جات پر کام کرتی ہے اور ان ایجنسیز کو کون کنٹرول کرتا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل وائلڈ سٹی نالج کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تاریخ، سیاست، کھیل، سیاد، شخصیات اور دوسرے بہت سے موضوعات سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو اپنے تک حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری یہ معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں بارویں نمبر پر پاکستان کی خفیہ ترین ایجنسی کرائیم انویسٹیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جسے عرف عام میں سی آئی ڈی کہا جاتا ہے کرائیم انویسٹیکیشن ڈپارٹمنٹ جسے فوجداری تحقیقاتی میکپا بھی کہا جاتا ہے وہ پاکستان کی صوبائی پولیس سرویس میں جرائم کی تفشیش، دہشتگرتی اور انٹیلیجنس بیروں کا کام کرتا ہے سی آئی ڈی کو عام طور پر پولیس انسپیکٹر جرنل کے ذریعے کمانڈ کیا جاتا ہے اس کا کام انستاد جنگ کی اطلاعات اکٹھی کرنا ہوتا ہے انیس سو دو میں برطانوی عقوبت نے پورے برطانوی راج میں سی آئی ڈی بیرو تشکیل دیا انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی آزادی کے بعد سی آئی ڈی بیرو پاکستان میں یکسان طور پر تقسیم کر دی گئی پنجاب اور سندھ میں سی آئی ڈی بیرو انیس سو سنتالیس میں قائم کیا گیا تھا جبکہ پچھلے سالوں کے دوران بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں بھی سی آئی ڈی بیرو قائم کر دیا گیا ہے پاکستان کی گیاروی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی نیشنل کاؤنٹر ٹیرزم اتھارٹی ہے ن اے سی ٹی اے جسے عام طور پر نیکٹا بھی کہا جاتا ہے ایک پاکستانی داخلی انصدار دشتگردی اتھارٹی ہے انصدار دشتگردی کی حکمت عملیوں کو واضح کرنے کا لازمی اختیار اس ادارے کے پاس ہوتا ہے جس میں مختصر درمیانے اور طویل متی اہداف کی نشاندہی کی جاتی ہے اور اس کے نفاظ کے لیے عملی منصوبہ واضح کیا جاتا ہے نیکٹا کا آغاز ابتدا میں 2009 میں امتظامی طور پر کیا گیا تھا لیکن اس کے اخترات اور منڈٹ کو واضح طور پر مارچ 2013 میں پارلیمنٹ کے ایک ایک ایکٹ کے تحت واضح کر دیا گیا پاکستان کی دسویں خوفی ایجنسی فائنینشل منیٹرنگ یونٹ ایف ایم یو ہے پاکستان کا فائنینشل انٹلیجنس یونٹ ایف ایم یو جو انٹی منی لانڈرنگ ایک 2010 کے دفاعات کے تحت قائم کیا گیا تھا یہ حکومت پاکستان کا ایک آزاد انٹلیجنس سروس کا محکم ہے اور بنیادی طور پر لینڈین منی لانڈرنگ کے معاملات دشتگردوں کی مالی ایانت کے خلاف کوششوں کی تعمیر اور پاکستان کے مالیاتی قوانین کی دائرہ اختیار میں ہر طرح کے مالی جرائم کا تیزیہ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے پاکستان کی نوی خفیہ ایجنسی فیڈل انویسٹیگیشن یونٹ ہے جسے ایف آئی ای بھی کہا جاتا ہے ایف آئی ای وفاقی تحقیاتی ایجنسی سیکٹری داخلہ پاکستان کے ذریعے کنٹرول کی جاتی ہے فوجداری تفشیشی انصداد انٹیلینس اور سکورٹی ایجنسی ہے جسے دشتگردی کے خلاف کاروائیوں پر تفشیشی دائرہ اختیار سوپا گیا ہے جاسوسی وفاقی جرائم سمگلنگ نیز خلاف ورزی اور دیگر مخصوص جرائم میں انیس سو چلترک میں آئین پاکستان کے تحت ذابطہ آخذ کرتا ہے یہ دائرہ وزارت داخلہ کے تحت کام کرتا ہے ایف آئی ای انٹرپول کے قریبی تعامل اور کوڈینیشن کے ساتھ بیل اقوامی کروائیاں بھی کرتی ہے اسلام آباد میں واقعہ اس ایجنسی کے مختلف برانچ اور فیلڈ آفز ہیں جو پورے پاکستان کے تمام شہروں میں واقعہ ہیں پاکستان کی آٹمی خفیہ ایجنسی انٹی نرٹ کوٹیکس فورس ہے جسے اے این ایف پی بھی کہا جاتا ہے انصداد منشیات فورس حکومت پاکستان کا ایک فیڈل اگزیکٹیو بیرو ہے جسے پاکستان کے اندر منشیات کی سمگلنگ اور استعمال سے نمٹنے کا کام سونپا گیا ہے اے این ایف پاک فور اور وزارت منشیات کنٹرول پاکستان کی چھتری تلے کام کرتا ہے اگرچہ قانون یہ تجویز کرتا ہے کسی بھی قابل شخص کو ڈریکٹر جنرل مقرر کیے جا سکتا ہے بیرون ملک پاکستان منشیات کی تقیقات کو مربوط اور ان کی پیروی کرنے کی ذہمداری بھی اے این ایف کی ہی ہے پاکستان کی ساتمی خفیہ جنسی ڈی جی آئی آئی ڈریکٹر جنرل آف انٹیلینس اینڈ انویسٹیگیشن ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو پاکستان کا ایک شعب ہے یہ زیادہ تر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے انٹیلینس ڈی جی آئی آئی ڈریکٹر ریڈ جنرل آف انٹیلینس اینڈ انویسٹیگیشن کے بازو کی حصیت سے کام کرتا ہے لیکن اس کے روزمرہ کاموں میں محصول سے متعلق جرم اور جرائم کی تقیقات بھی شامل ہیں عام طور پر ایف بی آر کے ان لینڈ ریونیو سروس کے افسران ہوتے ہیں یہ قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں اس کے پیروز سے متعلق اطلاق اور کارپوریٹ کے معلومات پر عمل کرتا ہے پاکستان کی چھٹی خفیہ ایجنسی نیشنل کرائیسز منیجمنٹ سیل ہے جسے انسی ایم سی بھی کہا جاتا ہے نیشنل کرائیسز منیجمنٹ سیل بنیادی طور پر ایک کریلو انٹیلینس تشخیص ایجنسی ہے جو وزارت داخلہ اور حکومت پاکستان کے تحت چلتا ہے یہ ایجنسی سانوی طور پر پاکستان میں مجود دیگر تمام خفیہ ایجنسیوں کے لیے ایک مربوط پلیٹ فارم کی حصیت سے کام کرتی ہے اس کی دیگر سرگرمیوں میں انستاد انٹیلینس انستاد پہلاو اور انستاد شورش کی طرف کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ انٹیلینس کی انتظام میں حکومت کی ہر سطح اور اکامات کی مدد کرنا شامل ہے ملکی اور غیر ملکی نشتگردی سے نمٹنے نیشنل ایکشن پلان پر سختی سے عمل درامت اور معاشرے کو مذہبی انتہا پسندی سے نجات دلانے کی کوششوں کو فروخ دینے کے لیے دوہزار ایک میں نیشنل کرائیسیز میجمنٹ سیل قائم کیا گیا تھا انٹیلینس کمیونٹی میں اس کا سر و سوخ اور انتباہ جاری کرنے اور ریاست کو لاحق ہر قسم کے میٹرکس خلاف کوشش کرنا اس کا کام ہے پاکستان کی پانچوی خوفیہ ایجنسی نیول انٹیلینس ہے جسے این آئی بی کہا جاتا ہے نیول انٹیلینس پاک بیریہ میں فوجی انٹیلینس ہے جس کو بنیادی طور پر بیریہ کی جدید کاری کی کوششوں کی ذمہ داری سوم پی گئی ہے انٹیلینس کا بنیادی مقصد پاکستان فوج کی جنگی شاہوں کو رشتگردی کی خطرات سے متعلق جدید معلومات اور میرین ریکن ٹیموں اور سپیشل سرسس گروپ نیوی کو ممکنہ عداف کے بارے میں بریفنگ سے متعلق اہم معلومات فرام کرنا ہے پاکستان کی چوتھی خوفیہ ایجنسی ائر انٹیلینس ہے جسے اے آئی بی کہا جاتا ہے ائر انٹیلینس پاک فضائیہ کا انٹیلینس بازو ہے اے آئی ہوای انٹیلینس تنصفیر بنانے کی ذمہ دار ہے اور انٹیلینس کمیونٹی آف پاکستان کی ایک حصے کے طور پر انٹیلینس کے مجموعی نظریہ کو قائم کرنے میں حصہ لیتی ہے یہ متحد ریسرچ اور کلیکشن یونٹ چلاتا ہے جن میں ٹیکنیکل ایسسٹنٹ یونٹ پہلے ائر فورٹوگرافی یونٹ شامل ہے جو فضائی فورٹوگرافی کا تجزیہ کرتا ہے اور زوم یونٹ جو نئے ہوای جانوں کی خریداری کا مطالعہ کرتا ہے اور اے آئی ملٹری انٹیلینس نیول انٹیلینس اور انٹر سرورسز انٹیلینس کے ساتھ بھی کام کرتا ہے پاکستان کے تیسری خفیہ ایجنسی ملٹری انٹیلینس ہے جسے عرف عام میں ایم آئی بھی کہا جاتا ہے پاک فوج کی انتظامی انٹیلینس برانچ ہے انٹر سرورسز انٹیلینس کے برخلاف ایم آئی مکمل طور پر یقصان فوجی حلقاروں پر مشتمل ہوتی ہے جس کی مدد فوج کے عام شہریوں نے حاصل کی ہوتی ہے جس کا بنیادی مشن دشمن ملک کے فوجی دستوں سے متعلق فوجی صلائیت اور اس سے متعلق کسی بھی دیگر معلومات کا تیعن کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ انستاد شورش کی جرہانہ انٹیلینس سے کٹھا کرنا سلیپر سیلز غیر ملکی جنٹوں اور دیگر ملک دشمن اناصر کی نشاندہی کرنا اور ان کا خاتمہ کرنا بھی شامل ہے جس میں فوجی جاسوسوں کی تقیقات بھی شامل ہوتی ہیں پاکستان کی دوسری خفیہ ایجنسی انٹیلینس بیورو ہے جسے عرف عام میں آئی بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں ایک سیوژین انٹیلینس ایجنسی ہے جسے 1947 میں قائم کیا گیا ہے آئی بھی پاکستان کی سب سے قدیم اور خفیہ ایجنسی ہے اس کی کربائیوں کی تقری اور نگرانی وزیر آدم پاکستان کے ذریعے کی جاتی ہے پاکستان کی نمبر ون اور دنیا کی نمبر ون ترین خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ہے جسے عرف عام میں انٹر سیوژینس بھی کہا جاتا ہے انٹر سیوژینس انٹیلینس پاکستان کی ایک اہم خفیہ ایجنسی ہے جو پوری دنیا سے قومی سلامتی سے متعلق معلومات کو جمع کرنے پروسیسنگ اور تجزیہ کرنے کے لیے عملی طور پر ذمہ دار ہے پاکستانی انٹیلینس کمیونٹی کے ایک اہم ممبر کی حسیت سے حکومت پاکستان کو انٹیلینس فرام کرنے پر منحصر ہے آئی ایس آئی منیادی طور پر فوجی افسران کی خدمات پر مشتمل ہے جو پاکستان آرمیڈ فورسز آرمی ائر فورس اور نیوی کی تین سروس برانچوں سے سیلیکٹ کیے جاتے ہیں اسی وجہ سے اس کا نام ملوک عامی خدماتی ادارہ رکھا گیا ہے تاہ ایجنسی بہت سارے شہریوں کو بھی برتی کرتی ہے انیس سو اکتر کے بعد سے آئی ایس آئی کی سربراہی باگ فوج کے ایک خدمتگار تھری سٹار جنرلن کے حضیت سے کی گئی جو چیف آف آرمی سٹاف اور وزیراعظم کے ذریعے مقرر کیا جاتا ہے جو نگری کے لیے تین افسران کی سفارش کرتے ہیں دوہا دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی پاکستان کی بارہ خفیہ انٹیلیس ایجنسیوں کے بارے میں یقیناً آپ کو پاکستان کی ان ایجنسیز کے بارے میں پہلے معلومات نہیں ہوگی اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی دوستو یہ انٹیلیس ایجنسیز ہی ہیں جنہوں نے پاکستان کو بلک دشمن اناثر سے محفوظ رکھا ہوا ہے ہماری دعا کے خدا وان ہماری تمام انٹیلیس ایجنسیز کے علاقاروں کو خلوص دل سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ چینل کو لازمی شیئر کیجئے گا انشاءاللہ اس سے زیادہ معلوماتی ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہیں گے شکریہ